بولیوز ہیڈکورٹر سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون پارلمنٹ یک زمان حکم رانزمات میں اختلاف مظاہروں پر صدقی پوزیشن ریفرنس کے ریکارڈ کا کافلہ اور کرونا نے کتنے ریکارڈ توڑے یہ سب بھی بولیٹن کا حصہ ہوگا لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے نامو سے رسالت کے لیے عالمگیر مہم کا اعلان کر دیا کہتے ہیں بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام کا غلط استعمال کیا جاتا ہے غلط استعمال سے دین کال سے دین کو فائدہ نہیں ملک کو نقصان پہنچتا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرنے سے مغربی ممالک کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہم سب عاشق رسول ہیں انہوں نے سوال کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گساخی پر حکومت کو تکلیف نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون زیادہ پیار اور کون کم کرتا ہے کیا کسی نے دل میں دیکھا ہے وزیراعظم نے کہا مسلم ریاستوں کو ساتھ ملا کر ایسی مہم چلاؤں گا جس کے بعد کسی میں گساخی کی جرت نہیں ہوگی ہم اپنے یہ ملک میں مظاہرے کر کے توڑ کر کے کوئی فرق نہیں پڑے گا مغرب کے اندر جہاں یہ گساخی ہوتی ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا اپنے آپ کو کر رہے ہیں لیکن جو کیمپین میں چلا ہوں گا اور انشاءاللہ شروع کر دیا ہے میں نے کیمپین مسلمان ملکوں کو ساتھ ملا کے ہیڈز آف سٹیٹ جو مسلمان ملکوں کے سرور آئے ہیں ان کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ پر ہم پوری طرح اپنا کیس پریزنٹ کریں گے اس کو جب استعمال کرتے ہیں غلط طریقے سے ہم کوئی اپنے دین کو فائدہ نہیں پچھا رہے ہم جس ملک میں جرم ہوتا ہے ان کو نقصان نہیں پچھا رہے ہم اپنے آپ کو نقصان پچھاتے ہیں ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی ہے ہماری پلٹیکل پارٹیز بھی کئی دینی جماعتیں اسلام کو غلط استعمال کر دی حزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان اسلام کا کلا ہے جس کی چوکی داری عمران خان کے ذمہ ہے عمران خان عاشق رسول ہیں وہ اسلام اور ملک کے دشمنوں کو شکست دیں گے اسلامبابلی تقریب سے خطام میں شیخ رشید نے کہا کہ بعض لوگ صرف اسلام آباد کیلئے اسلام کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں مظاہرین سے سبسوہ تین بجے مذاکرات ہوئے جن کا عقیدہ نہیں ملتا وہ بھی موقع کی تلاش میں ان کا ایک کہنا تھا کہ ملک میں ٹانگ کیچنے والوں کی کمی نہیں ہے اوپوزیشن کے پلگوں میں کچھرا فسا ہوا ہے اللہ کا یہ شکر ہے کہ عمران خان کو تھکی ہوئی اوپوزیشن ملی ہے آپ عاشق رسول ہیں کہ آپ کے تمام دشمن شکست کھائیں گے اور یہ چھوٹی چھوٹی 35 کلومیٹر کی پکڈنڈیاں یہ عمران خان کا مسئلہ جو ہے اس سے بہت بڑا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں روی دے گا پاکستان میں روی دے گا پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اللہ تعالی نے اس قلعے کی چوکے داری اس قلعے کی ذمہ داری عمران خان کو دی ہے بعض لوگ صرف اسلام آباد کے لیے اور اسلام آباد کے لیے ترسی ہوئی نگاہوں سے وہ اسلام کو بطور اتحار استعمال کرنا چاہتے ہیں صبح سوہ تین بجے مذاکرات ختم ہوئے ہیں اور چار بجے میں نے میڈیا اڈرس کیا دین پینتیس پہ یہ بھی اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ تھکی ہوئی اپوزیشن دی جس کے رنگ پسٹنی بیٹھے ہوئی اور اس سلسلے میں قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہو رہا ہے اجلاس کا بارہ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا اجلاس میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے متفقہ قرارداد اللہ نے کا امکان ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ آج ہاؤس بزنس ایڈوائزل کمیٹی کے اجلاس میں مشترکہ قرارداد کے مصودے پر غور کیا جائے گا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے اور اجلاس کا بارہ نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے اجلاس میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے متفقہ قرارداد لانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ آج ہاؤس بزنس ایڈوائزلی کمیٹی کے اجلاس میں مشترکہ قرارداد کے مصودے پر غور کیا جائے گا اور ملک میں مذہبی جماعتوں کے اپیل پر کئی شہروں میں معاملات زندگی متاثر ہیں کراچی میں بڑے کاروباری مراکز نہیں کھل سکے پیٹرل اور سین جی سٹیشن بھی بند ہے ٹرانسپورٹ معمون سے کم ہے لاہور کے تاجروں نے بھی شیٹر اٹھائے شہر کی مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے اسلامباب نے سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے کئی چھوٹے بڑے شہروں میں ہرتال کا اثر دیکھنے میں آیا مذہبی جماعتوں کی اپیل پر ہرتال کہیں کاروبار متاثر کہیں معاملات بحال کراچی میں تاجر تنظیموں کا ہرتال کی مکمل حمایت کا اعلان بڑے کاروباری مراکز میں شٹر نہ اٹھائے گئے الیکٹرونکس موبائل مارکٹ اور ٹیمبر مارکٹ میں سناٹہ چھا گیا کئی پیٹرول پمپس اور سینجی اسٹیشنز بند ٹرانسپورٹ بھی معمول سے کم ہے سندھ بار کانسل کی اپیل پر وکلا بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے لاہور میں آل پاکستان انجمان تاجران نے بھی مارکٹیں بند کر دی سڑکوں پر روز کی نزبت گاڑیاں بھی کم دیکھی گئیں انتظامیاں نے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس موطل کر دی اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی داخلی راستوں اہم مقامات اور تنصیبات پر پولس رینجرز کی بھاری نفریت آئیونات کر دی گئی راول پنڈی کے تجارتی مراکس اور شاپنگ مالز پر سرگرمیاں موت تل کر دی گئی گجرانوالا فیصل آباد سکھر سانگر سرگودہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں کاروبار بند ہے ملک میں مذہبی جماعتوں کی اپیل پر کئی شہروں میں معاملات زندگی متاثر ہیں ملک کے مختلف شہروں میں ہرتال کی صورتحال کیا ہے یہ جانیں گے کاراچی سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے کفیل احمد اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیں گے نئی مذہبی اور داہور سے تفصیلات بتائیں گے جنید احمد سب سے پہلے کاراچی کروک کریں گے کفیل احمد آگاہ کیجئے گا کاراچی میں صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں مذہبی پیل پر جو ہے وہ ملک بھر کی طرح کاراچی میں جو ہے وہ ہرتال ہے مکمل طور پر اگر ہم بات کر لیں کہ میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں کاراچی کی زیانہ مارکٹ سے اور میرے کیمرے میں دکھا سکے اس وقت جو ہے وہ مارکٹ مکمل طور پر شیٹر ڈاؤن ہے کوئی شاپ جو ہے وہ نہیں کھلی ہے اور اسی کے ساتھ جو پٹرول پمپ ہے وہ بھی مکمل طور پر بند ہے بڑے تجارتی ملاکس کی بات لیں تو اس میں بولٹر مارکٹ جوڑیا بزار میڈیسن مارکٹ خاردر کے مارکٹس ہیں اور دیگر لائٹ ہاؤس کے مارکٹس ہیں مکمل طور پر اس پر جو تمام جو نمائندگان تھے اور ایسوسیشنز تھے انہوں نے بند کرنے کا اعلان کیا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرافک معمول سے خاصا کم ہے اور جو بڑی بسز ہیں وہ بلکل دکھائی نہیں دے رہی ہیں اپنا کچھ سٹاپس کے اوپر لوگیہ میں جو کھلے وے دکھائی دیئے اور جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ تو موجود ہے لیکن پرائیوٹ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے دوسرے جانب جو اگر ہم پٹرول پنس کی بات کر لیں او سی اینجی سٹیشنز کی تو وہ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے اور کچھ اگر کھلے وے بھی ہیں تو وہاں پر پٹرول جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے تو اس وقت کاروباری جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں یہ تمام صورتحال پر شہر گناہ رہا ہے کفیل آپ نے ہمیں کراچی کی صورتحال سے اپ ڈیٹ کیا آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا رخ کرتے ہیں آپ اسلام آباد کا وہاں پر موجود ہیں بول نیوز کے نمائندے نائیم اسغر نائیم بتائیے گا جڑوان شہروں میں اس وقت احتجاج کی کیا صورتحال ہے ہرطال کی کیا صورتحال ہے تجارتی سرگرمیوں اور خاص طور پر پیٹرل پمپس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو اپ ڈیٹ کیجئے گا جڑوان شہروں کے حوالے سے بات کریں تو اسلام آباد میں جو ٹریفک ہے وہ معمول سے کم ہے کربائی مراکز جو ہیں کربائی مراکز میں بھی جزوی ہرطال ہے حالانکہ جو تاجر تنظیمیں تقریباً تمام تاجر تنظیموں نے ہرطال کو جوائن کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن کچھ جو تجارتی مراکز وہ بند کر دیئے گئے ہیں اور کچھ یہ تجارتی مراکز کھولے ہوئے ہیں تو ملا جولا رجعہ نے اب بھی زہر کی نماز کے بعد دوبارہ سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو تجارتی مراکز ہیں وہ بند کروائے جائیں گے کراچی کمپنی میں بات کی جائے تو کراچی کمپنی ایک بڑا تجارتی مراکز ہے وہاں پر آپ سے کچھ دن پہلے مختلف جماعتوں کے عراقین جمع ہوئے اور انہوں نے جو دکانیں کھلی ہوئی تھی وہ بھی بند کروا دی اور اس وقت بھی وہاں پر احتجاجی مظاہرہ چل رہا ہے ٹھیک ہے نہیں مفاقی در حکومت کی صورتحال سے آپ نے آگاہ کیا ساتھ رہیے گا جنید آپ بتائیں آپ لاہور میں موجود ہیں یہاں کیا اثرات نظر آ رہے ہیں ہڈتال کے جیہاں مذہبی جماعتوں کی شیٹر ڈاؤن کی کال کے اوپر جو ہے وہ اس وقت لاہور کے تمام بڑے تجارتی مراکز جو ہے وہ بند ہیں میں اس وقت لاہور کے حال روڈ پر موجود ہوں یہ لاہور کی موبائل کے لحاظے سب سے بڑی مارکٹ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کاروباری مراکز مکمل طور پر بات ہے اکہ دکا دکان جو ہے یہاں پر کھولی نظر آتی ہے حال روڈ کے علاوہ مارکٹس کی بات کریں تو مال روڈ شہالم مارکٹ ٹمبر مارکٹ اور دیگر مارکٹس کے اندر بھی یہ صورتحال یہ ہے کہ تمام تر مارکٹس جو ہے وہ مکمل طور پر بند نظر آتی ہے لاہور کے بشتر علاقوں کے اندر موبائل سرویس کو بھی بند رکھا گیا تاکہ سیکیورٹی معاملات کو بھی دکھا جاسکے یہ تیم خانہ کے اطراف کے اندر جو ہے وہ دس کلومیٹر کے تمام تر علاقوں کے اندر موبائل سرویس جو ہے وہ بند ہے تاہم ایک سو ستا سٹھ سے زائد موبائل ٹاورز ہیں جہاں پر موبائل کمپنیز نے موبائل سرویس کو بند رکھا گیا تجارتی مراکٹس آج پورا دن دکھائی دے رہی ہے آسف شکور آگاہ کیجئے گا پشاور ہرتال کی کیا صورتحال ہے ملک بھر میں ہرتال اور ہرتال کی کال دی گئی ہے شٹر ڈاؤن کی اور پیہ جام ہرتال کی کال دی گئی ہے اگر پشاور کی بات کی جائے تو اس وقت ہم کساخوانی بازار میں موجود ہیں کساخوانی بازار میں جزوی طور پر جو دکانے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے تاجران کی جانب سے لیکن تاہم اگر پشاور سیچوئیشن کے بارے میں آپ کو بتائیں تو پشاور کے تمام جو چھوٹے بڑے تجارتی مراکز ہیں وہ معمول کے مطابق کھلے ہوئے ہیں کساخوانی بازار میں بھی اکثر اور بیشتر دکانے جو ہیں وہ معمول کے مطابق کھلی ہوئے ہیں لیکن جزوی طور پر کچھ جو تاجران ہیں انہوں نے اپنی دکانے جو ہیں بند کی ہیں شہر میں جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ معمول کے مطابق روا دعا ہے بہت شکریہ آپ پشاور کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اب کوئٹا کی بات کر لیتے ہیں آزم الفت ہمارے صد کوئٹا سے موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ شہر میں کیا صورتحال دیکھ رہے آزم بتائیے کا جی بالکل میں شہر کے منانچے منانچوک پہ موجود ہوں کوئٹا شہر کی تمام مارکیٹے اور دجارتی مراکز مکمل طور پر کھلے ہوئے ہیں اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد اپنی شاپنگ اور دیگر ضرورت کی چیزوں کی شاپنگ میں مصروف عمل ہے اسی طرح ٹریفک بھی معمول کی مطلق ہے بلکہ آج دیگر دنوں سے آج ٹریفک رش بھی ہے جبکہ تجارتی مراکز تمام کلے ہوئے ہیں کوئٹا شہر میں اہم مقامات پہ خاص کر سرکاری عملاق پہ سکورٹی کے بھی انتہائی سخت اور محصر انتظامات کیے گئے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہر برک کی تمام مارکیٹے ہیں آپ کا اور مختلف شہروں سے ملک کے ہمارے نمائندگان نے ہمیں اپڈیٹ کیا آپ سکریا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اہم خبر ہے علماء کرام کا وفت آج کل ادم تنظیم مذہبی تنظیم کے گرفتار احنوما ساد رزوی سے کوٹ لکفر جیل میں ملاقات کرے گا نور اکنی وفت میں ڈاکٹر عبدالخبر محمد زبیر سابزادہ حامد رزا سروت اعجاز قادری اور دیگر شامل ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے علماء کرام کا وفت آج کل ادم تنظیم اور مذہبی تنظیم کے گرفتار احنوما ساد رزوی سے کوٹ لکفر جیل میں ملاقات کرے گا نور اکنی وفت میں ڈاکٹر عبدالخبر محمد زبیر سابزادہ حامد رزا سروت اعجاز قادری اور دیگر شامل ہوں گے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے علماء کرام کا وفت آج کل ادم تنظیم کے گرفتار احنوما ساد رزوی سے کوٹ لکپر جیل میں ملاقات کرے گا اور نور اکنی وفت کی اگر بات کی جائے تو اس وفت میں محمد زبیر سابزادہ حامد رزا سروت اعجاز قادری اور دیگر شامل ہوں گے